اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کر رہے ہیں یونٹ 5 ٹائم کی ایکسرسائز نمبر 3 تو چلیں دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 دیا ہوا ہے کنورٹ دی فالوئنگ انٹو منس یہ ہمیں اے پارٹ میں جیسے نائن جیئرز دیئے ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے اس کو منس میں کنورٹ کرنا ہے تو چلیں کنورٹ کرتے ہیں اس کو جیس سٹوڈنٹس جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس 1 یئر میں کتنے منس ہوتے ہیں 12 منس ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم نے یئر سے منس میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم نے 12 سے ملٹیپلائے کرنا ہے 9 یئرز دیا ہوا ہے تو اس کو 9 یئرز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ 9 یئر میں کتنے منس ہوتے ہیں تو ہم 9 کو simply 12 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہاں پہ ہم ورٹیکلی لکھ کے بھی ملٹیپلائے کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو 12 کا ٹیبل آتا ہے تو آپ وہ بھی ڈریک پڑھ کے بھی لکھ سکتے ہیں 9 2 0 18 1 کیری چلا گیا 9 1 0 9 1 8 کے 10 تو 1 0 8 منس اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 9 یئر میں کتنے منس ہوتے ہیں 1 0 8 نیکس پارٹ دیکھتے ہیں بھی 4 یئرز تو 4 یئرز کو ہم نے بھی منس میں کنورٹ کرنا ہے تو جیسے کہ یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ 1 یئر میں 12 منس ہوتے ہیں تو ہم 4 کو بھی 12 سے ہی ملٹیپلائے کریں گے تو 12 فورزہ کیا ہوتا ہے 48 منس تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا اگر آپ کو 12 کا ٹیبل نہیں آتا تو آپ اس طرح ورٹیکلی لکھ کے بھی ملٹیپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں نیکس پارٹ سوال کرتے ہیں تو جیسے کہ سی پارٹ میں وہ کہہ رہے ہیں 12 یئرز میں ہم نے بتانا ہے کتنے منس ہوتے ہیں تو 12 کو ہم کس سے ملٹیپلائے کریں گے 12 سے ہی تو یہاں پہ ہم ورٹیکلی لکھ کے ملٹیپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں 22 زہ 4 21 زہ 2 12 زہ 2 11 زہ 1 تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 12 یئر میں 144 منس ہوتے ہیں تو یہی ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر ہے نیکس دیکھیں 21 یئرز میں ہم سے منس پوچھ رہے ہیں تو ہم نے 21 کو بھی 12 سے ہی ملٹیپلائے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ورٹیکلی لکھ کے ملٹیپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں 2 1 زہ 2 2 2 زہ 4 1 1 زہ 1 1 2 زہ 2 تو اس کا مطلب ہے کہ 21 یئرز میں ہمارے پاس 252 منس ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے فائنل آنسر آ گیا ہے نیکس پارٹ سول کرتے ہیں اس میں ہمیں 8 یئرز اور 3 منس دیا ہوئے ہیں تو اس میں ہمیں ہاف کسٹن جو ہے وہ یئرز میں دیا ہوئے ہاف منس میں دیا ہوئے تو جو پہلے یئر میں دیا ہوئے اس کو بھی ہم منس میں کنورٹ کر لیں گے اور پھر جو ساتھ میں منس دیا ہوئے ہیں اس کو ہم ایڈ کر دیں گے تو 8 کو ہم نے کس سے ملٹیپلائے کرنا ہے 12 سے پھر اس میں 3 منس بعد میں پلس کر دیں گے تو یہاں پہ آپ ورٹیکلی لکھ کے ملٹیپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں 12 کو 8 سے 2 8 زہ 16 1 کیری چلا گئے 8 1 زہ 8 1 ایڈ کیا 9 تو یہاں پہ کیا آئے گا ان دونوں کو ملٹیپلائے کر کے 96 منس 96 آگیا منس پلاس 3 منس تو جب ہم 96 میں 3 پلاس کریں گے تو 99 منس آجے گا نیکس پارٹ سو کرتے ہیں 5 یئر 4 منس تو 5 کو کس سے ملٹیپلائے کرنا ہے 5 کو بھی ہم 12 سے ملٹیپلائے کریں گے اور اس میں پھر 4 منس بعد میں پلاس کر دیں گے تو 12 5 زہ 60 منس آگیا ہمارے پاس پلاس 4 منس تو یہ 60 میں 4 پلاس کریں گے 64 منس آجے گا تو یہی ہمارے پاس اس کا آنسر آگیا ہے جی سٹوڈنٹ جیسے کے جی پارٹ میں ہمیں دیا ہوئے 20 year 6 month تو 20 کو ہم نے کس سے ملٹیپلائے کرنا ہے 12 سے پلاس اس میں 6 month کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ملٹیپلائے کر کے دیکھ لیں گے 20 کو 12 سے 2 0 زہ 0 2 2 زہ 4 1 0 زہ 0 1 2 زہ 2 240 آگیا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 240 month plus 6 month تو جب ہم 240 میں 6 پلاس کریں گے تو 246 آ جائے گا تو یہاں پہ ہمارا آنسر آیا ہے 246 month تو یہی ہمارا final آنسر ہے جی سٹوڈنٹ سب ہمیں دیا ہوئے 17 year 10 month تو 17 کو ہم نے کس سے ملٹیپلائے کرنا ہے 12 سے اور پھر اس میں 10 month بعد میں پلاس کریں گے ہم تو یہاں پہ 17 کو جب ہم 12 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں میں پس کیا آنسر آتا ہے 2 7 زہ 14 1 گری چلا گیا 2 1 زہ 2 1 ایڈ کیا 3 1 7 زہ 7 1 1 زہ 1 تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے 2 0 4 اور اس میں ہم نے پلاس کرنے ہیں 10 تو یہاں پہ ہم 10 پلاس کر کے دیکھ لیں گے 2 14 month آ گیا ہمارے پاس آنسر نیکس پارٹ سولو کریں گے ہمیں آئی پارٹ میں 30 years اور 11 month کا پوچھا ہوئے تو ہم 30 کو کس سے ملٹیپلائے کریں گے 12 سے پھر اس میں 11 month جو ہیں وہ پلاس کر دیں گے تو یہاں پہ 30 کو 12 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں کیا آیا ہے ہمارے پاس 3 60 پلاس 11 کریں گے 371 month ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے اس کا نیکس پارٹ سولو کرتے ہیں 29 9 years 7 month 29 کو بھی ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے 12 سے پھر اس میں 7 month پلاس کر لینے ہیں تو یہاں پہ ملٹیپلائے کرتے ہیں 29 کو 12 سے تو ہمارے پاس 29 کو 12 سے ملٹیپلائے کر کے 348 آیا ہے تو یہاں پہ 348 میں ہم نے پلاس کرنا ہے 7 تو یہاں پہ ہم 7 پلاس کر کے دیکھ لیں گے ملٹیپلائے کریں گے نیکس پارٹ ملٹیپلائے کرنا ہے 12 سے 12 سے پھر پلاس 7 اس میں ہم نے add کر دینے ہیں 7 months تو یہاں پہ ہم 7 پلاس کریں گے تو 6 میں ہم 7 پلاس کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 13 1 چلا گیا یہاں پہ 2 ہو گیا 5 23 months آگے ہمارے پاس answer تو اسی کے ساتھ ہمارا جو question number 1 ہے وہ complete ہم question number 2 solve کرتے ہیں question number 2 میں convert the following into days یہ ہمیں weeks میں دیا ہوا اور اس کو day میں convert کرنا تو جیسے ہمیں پتا ہے کہ one week equal to ہوتا 7 days کے تو اس question میں ہم نے سارے جو ہمیں weeks دیا ہو ہیں جو اس کو 7 سے multiply کریں گے تو days میں convert ہو جائیں گے تو جیسے 11 کو ہم 7 سے multiply کریں گے تو 77 days آ جائے گا تو یہ اس کا مطلب ہے 11 week میں 77 days ہوتے ہیں اب next کرتے ہیں 8 کو بھی ہم نے 7 سے multiply کرنا ہے تو 8 7 56 ساتھ میں یہ days میں convert ہو گیا next part soul کرتے ہیں 5 weeks دیا ہو ہے تو 5 کو جب ہم 7 سے multiply کریں گے تو 35 days آ گیا یہ days میں convert ہوگی اس کا مطلب ہے 5 week میں 35 days آتے ہیں 25 کو ہم نے 7 سے multiply کرنا ہے 25 اوپر لکھیں 7 نیچے لکھیں 5 7 35 3 کی چلا گیا 7 2 14 14 میں 3 ہم add کریں گے تو 17 آ جائے گا ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے 25 weeks میں 175 days ہوتے ہیں next part solve کرتے ہیں 9 weeks 6 days میں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے total days ہوں گے تو ہم نے 9 کو پہلے 7 سے multiply کر دینا کر دینے ہیں تو 9 7 سے کیا ہوتا 63 days plus 6 days تو 63 میں 6 plus کریں 69 days ہمارے پاس answer آجے گا next ہمارے پاس ہے 7 weeks 1 day ہے 7 کو 7 سے multiply کریں گے پھر بعد اس میں plus 1 day کر دیں گے تو 7 کو 7 سے multiply کیا 7 7 49 days اس کا مطلب ہے 7 weeks میں 49 days ہوتے ہیں پلاس اس میں 1 day کر دیں گے تو ہمارے پاس 50 days total آ جائیں گے 2 weeks 5 days دیا ہو 2 کو ہم multiply کرنا ہے 7 سے پھر اس میں plus 5 days کر لینے ہیں تو 2 7 s are 14 14 days plus 5 days تو 14 میں 5 plus کریں 19 days ہمارے پاس total آ جائیں گے 8 پارٹ solve کرتے ہیں 4 weeks 3 days 4 کو 7 سے multiply کرنا ہے پھر اس میں plus 3 days کر لینے ہیں تو 4 7 28 28 days plus 3 days تو 28 میں جب ہم 3 plus کریں گے تو 31 days ہمارا آنسر آگیا نیکس پارٹ solve کرتے ہیں نیکس آئی پارٹ میں 32 weeks دیا ہو ہیں 32 کو 7 سے multiply کرنا ہے پھر اس میں plus 4 days کر لیں گے تو 32 کو جب ہم 7 سے multiply کریں 7 2 is 14 1 carry 7 3 is 21 1 night 22 تو 24 days میں plus 4 days کریں گے 1 month equal to 30 days جب بھی آپ question solve کرنا ہے month سے days میں جانا ہے to آپ consider 30 days ہوتے ہیں جو اس کی standard ہے تو 20 کو 30 سے multiply کرنا ہے تو ہم multiply کر کے دیکھ لیتے ہیں لیتے ہیں ہمارے پاس 8 10 آگیا ہے اور 8 10 میں جب ہم 3 ڈ کریں گے تو 8 13 days آ جائیں گے next part solve کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا دیا ہو ہے 41 months 12 days 41 again months ہے اور months سے ہم نے days میں جانا ہے تو ہمارے پاس months میں کتنے days ہوتے ہیں 30 تو ہم نے 41 کو کس سے multiply کرنا ہے 30 سے پھر اس میں 12 days کر دیں گے تو یہاں پہ 30 کو 41 سے multiply کرتے ہیں 1 0 0 1 3 3 4 0 4 3 12 12 جی جب ہم نے اس میں plus کیا تو ہمارے پاس 1230 آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 41 months میں 102 130 days ہیں تو ہم اس میں 12 اور plus کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس total days آ جائیں گے next part solve کرتے ہیں 54 months 13 days again یہ month میں ہے اور ہم نے days میں convert کرنا ہے 54 کو multiply کرنا 30 سے پھر plus 13 days ہم add کر لیں گے بعد 54 کو 30 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس multiply کر کے answer آیا ہے 1620 اور 13 ہم نے اور plus کر لینے ہیں تو ہمارے پاس final answer جائے گا 1633 days آ گیا اسی کے ساتھ ہماری exercise number 3 بھی complete solve ہو گئی ہے unit 5 time کی آئی آپ کو یہ questions سمجھ آگے ہوں گے اگر کوئی question آپ کو اچھے سے clear نہیں ہوا تو آپ comment section میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں take care allah ha f پیس